سرکار علیہ السلام کے غلاموں سے بات کر رہا ہوں سرکار علیہ السلام کے امتیوں سے بات کر رہا ہوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے زیادہ شرم والے اور آج ہمارا حال کیا آج بے شرمی کے موقع دونے جاتے ہیں اے پہلے کمی کمی شادی کے نام پر بگدے پردگی کا ماحول دیکھنے کو ملتا تھا پتا چلتا تھا کہ مرد و عورت مل کر کہ آپ پنکشن کر رہے ہیں مہنڈی کر رہے ہیں برے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو بردے کے نام پر رسم بسم اللہ کے نام پر ہے بسم اللہ بگر اس میں بھی مرد و عورت ساتھ ہیں اب ویلنٹائن ڈے تو مدر ڈے تو فادر ڈے پتہ نہیں کون کون سا دن منایا جا رہا ہے اور اس دن میں ہوتا کیا ہے اللہ کو رازی کرنے والے کام یا باہد اللہ مرد و عورت مل کر بے پردگی ہو رہی ہوتی بظاہر لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی بہنوں جیسے ہیں نہیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا حدیث میں تو دیور کو بھی موت خب فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کا دیور ہے تو دیور سے بھی اس کا پردہ ہے مگر آج دوست گیترنگ میں ملتے ہیں تو تعروف کرواتے ہیں یہ میری وائف ہے اور وہ دوسرا بھی کہتا ہے بہت خوشی بھی آپ سے مل کر مرد کوئی غیرت نہیں آرہی کہ میں اپنی بچوں کی امی کو کسی اور سے ملا رہا ایسا نہ کریں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں آہستہ 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 یہ حیاء اٹھتی جا رہی ہے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی حیاء کرنے والوں کو کیسے پسند کرتا ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے ایک نوجوان بہت متقی اور پریزدار تھا بڑا خوف خدا والا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اس کی عبادت پر تعجب دیا کرتے تھے ایسا نوجوان ایسی مدد کرنے والا وہ نوجوان نمازِ عشاء مسجد میں عدا کرنے کے بعد اپنے بوڑے باپ کی خدمت کرنے کے لئے جایا کرتا تھا راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی تھی لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نیچی نگاہیں کیے گزر جایا کرتا ایک دن وہ نوجوان شیطان کے وسوسے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالی کا یہ فرمانِ عالی شان یاد آ گیا 12.9 سورہ آراف آیت نمبر 201 میں اللہ تعالی کو تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ جو درمالے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے وہ شیار ہو جاتے ہیں اسی عمد ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اب یہ آیت مبارکہ جب اس کو یاد آئی اللہ تعالی کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر گیا ابھی برائی کی نہیں ہے آگے بڑا خیال آیا خوف خدا سے بے ہوش ہو گیا جب بہت دیر تک گھر نہیں آیا بڑا باپ تلاش کرتے کرتے اس نوجوان تک پہنچا اس نوجوان کو گھر سے اٹھا کر گھر تک لایا پھر اسے ہوش آیا تو مالد نے پوچھا ماجرہ کیا ہے بے ہوش کیوں بے تھے اس نوجوان نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے ہوا روزانہ وہ گناہ کی طرف بلاتی تھی میں نہیں جاتا تھا آج آگے بڑا اللہ کا خوف غالب ہوا یہ آیت یاد آئی میں گر کر بے ہوش ہو گیا جب نوجوان نے پھر وہ آیت پڑھی شدید خوف کا عالم ہوا چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا کیسا خوف خدا تھا اللہ دیکھ رہا ہے میرا رب ناراض نہ ہو جائے ایسا خوف تھا اب رات و رات اسے غسل دیا گیا اور کفن کفن کر دیا گیا صبح جب یہ واقعہ سعید رو عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا میں بھی اس کی جنازے میں شرکت کرتا کہ حضور آپ کے آرام کے خیال تھا کہیں آپ کا آرام بسٹر بنا ہوتا اس لیے ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی قبر پر لے چلے آپ اس کی قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر جاتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ رحمان آیت 46 تلاوت کی وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّتَا اور جو اپنے رب کے حضور وہ کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ مقار کر کہا یا امیر المومنین بے شک میرے رب تعالی نے مجھے دو جنتیں عطا کر دی اللہ سے ڈرہا اللہ نے دو جنتیں عطا کر دی مگر وہ جو جس کے دل پر خوف ہی نہیں بتا کہتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا مجھے میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا اپنی مرضی جیتا ہوں ہمارے جناب جوانی دیوانی ہوتی ہے اس میں انجوائی نہیں کریں گے تو کب انجوائی کریں گے ایک یہ زندگی ہے اور ایک یہ زندگی ہے جب برائی کی طرف قدم جاتا تھا تو رب کی یاد آ جاتی تھی خدارہ خدارہ اپنی آخرت کے فکر کیجئے یہ بے حیائی کہیں ہمارے ایمان کو برماد نہ کر دے یہ بے حیائی کہیں ہم سے ایسا گناہ نہ کروا دے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے موسیقی